السلام علیکم پرائز بانڈ اور تائی لاتری کیلنے والے تمام ویورز کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں میں ہوں محمد حانیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چان ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف تین آکڑے سنگل اوپن آپ دوستو کو دکھاؤں گا تین آکڑے پائنل کر کے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا تو چلیے بیناٹ ایم ویسٹ کرتے ہوئے اپنے روٹین کا آغاز کرتے ہیں روٹین ہماری سٹارٹ ہے سین تی ساٹا ون زیرو پانچ سے ایک دو تین چار پانچ چھے پانچ ہاتھ یہ روٹین چل چکی ہے چھتے ہاتھ پہ ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے روٹین کا آغاز کرتے ہیں یہاں یکم مارچ پہ ہم نے ڈرا کرنی ہے اوپن کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اوپن کا طریقہ کار میں اب دوستوں کو دکھا دوں یہاں سے ہماری روٹین سٹارٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس تین اور آٹھ کا اوپن لاسٹ ڈجٹ سے ہم نے دو پگر کم کرنے ہیں دو پگر کم کریں گے تین اور آٹھ جس میں سے آٹھ کا اوپن پسٹ میں ون ہوا یہ چوراسی کا آکڑا لگا آٹھ کا اوپن ون ہوا اس کے بعد ہمارے پاس اوپن تھا ایک اور چھے کا جس میں سے ایک کا اوپن پاس ہوا دو اوپنوں میں سے اوپن ایک کا ون ہوا اس کے بعد لاسٹ ڈجٹ ہمارے پاس چھے اوپن چار اور نو تو چار ہمارا سکنڈ میں ون ہوا یہاں پہ ہم لکھتے ہیں چار کا اوپن آپ دو گراب پہ چک کر سکتے ہو تو چار کا اوپن یہاں سے سکنڈ میں پاس ہوا اس کے بعد لگا ایک آسی پچیس انیس سات اور دو کا اوپن تھا جس میں سے دو کا اوپن پسٹ میں ون ہوا یہ دو کا اوپن ون ہوا 29 کا آکڑا لگا دو کا اوپن پسٹ میں پاس ہوا اس کے بعد ہمارے پاس نو اور چار کا اوپن تھا تو یہاں سے چار کا اوپن پھر سکنڈ میں پاس ہوا ان سٹھ زیرو چار ستارہ لگا یہ ہمارا لاشٹ بروکر ہے اس کے بعد ہم نے ڈراکیل نہیں ہے زیرو ایک زیرو تین دو ہزار تائیس کو تو اس کے لئے ہمارے پاس دو ہی اوپن بنتے ہیں پانچ اور اس کا ہوم زیرو اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں سے یہ دو روٹینوں سے میچ کر رہا ہے ہمارے پاس سنگل اوپن پانچ کا او ویڈیو بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس ویڈیو کے انڈ پر سکرین پر بھی ویڈیو لگا دوں گا تو وہ ویڈیو آپ چک کر سکتے ہو روٹین چک کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس سنگل اوپن بنے گا پانچ کا اسے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل نوٹیفکیشن کو آن کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پہلے سے موجود سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ ٹائلینڈ لوٹری کلوز روٹین دوستو کلوز کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سنٹر والے پگر کو ہم نے باہر لکھنے آئے اس سے ایک بڑا دینا ہے اور ایک کم کر دینا ہے جس میں سے اوپن ہمارے پاس تا آٹھ کا تو سنٹر والا سوری یہ والا پگر ہمارا چوتا چار کا پگر یہاں سے کلوز ون ہوتا ہے اس کے بعد چوراسی کا آکڑا لگتا ہے تو چار کا کلوز ون ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سنٹر پگر ہے پانچ کا پانچ سے ایک زیادہ ایک کم کریں گے جس میں سے کلوز پگر پانچ کا تو پانچ پندرہ کا آکڑا لگا پانچ کا کلوز ون ہوا ان تین کلوزوں میں سے سنٹر پگر ساتھ ساتھ سے ایک زیادہ آٹھ ایک کم چھے چھے ساتھ آٹھ یہ تین ہمارے پاس کلوز تھی جس میں سے یہ سنٹر والا پگر کلوز ون ہوا چار ہمارے پاس کلوز تھا آپ اوپن تھا اور کلوز پگر تھا ساتھ کا تو سکنڈ میں سنتالیس کا آکڑا لگا سنتالیس کا آکڑا سکنڈ میں ون ہوا آپ اپنے گرہ پہ چھے سکتے ہو یہاں پہ چار کا اوپن تھا ہمارے پاس یہ تین کلوزوں میں سے سنتالیس کا آکڑا لگا تین آکڑے بنتے تھے تو سنتالیس کا آکڑا سکنڈ میں ون ہوا اس کے بعد ہمارے پاس سنٹر پگر ہے دو کا دو سے ایک زیادہ کریں گے تین ایک کم کریں گے تو ایک ایک دو تین یہ ہمارے کلوز تھے اوپن ہمارے پاس تھا دو کا تو دو میں تین آکڑے بنتے تھے یہاں پہ دو کا کلوز پاس ہوا بائیس کا آکڑا پھر سکنڈ میں لگ گیا گرہ پہ آپ دوست چیک کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس سنٹر پگر ہے سات کا سات سے ایک زیادہ ایک کم کریں گے چیز سات اور آٹھ یہ ہمارے پاس کلوز تھی جس میں سے پاس ہونے والا کلوز تھا آٹھ کا اوپن ہمارے پاس تھا چار کا جس میں سے آٹھالیس کا آکڑا سکنڈ میں ون ہوا اب آنے والے ڈرہ کے لئے دوستو ہمارے پاس کلوز پگر ہے سنٹر پگر ہے ہمارے پاس زیرو کا زیرو سے ایک زیادہ کریں گے تو ایک ایک کم کریں گے تو نو آنے والے ڈرہ کے لئے ہمارے پاس یہ تین کلوز ہیں زیرو ایک زیرو تین دو ہزار تھیس کے لئے اوپن پگر ہے ہمارے پاس پانچ اور زیرو یہاں پہ ہم آکڑے بنائیں تو پہلا آکڑا بنے گا اکوانجا کا دوسرا آکڑا بنے گا ہمارے پاس پچاس کا تیسرا آکڑا ہمارے پاس بنے گا انسٹھ کا اپسٹ میں ہمارے پاس اوپن موجود ہے زیرو کا کلوز ہمارے پاس ہے ایک زیرو اور نو کا تو یہاں پہ زیرو ایک دبل زیرو اور زیرو نو کے اپسٹ میں یہ تین آکڑے اور تین آکڑے پھورٹ ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اب دوستوں کو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر دیں